بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں آپ کا میزبان مفتی مجیب الدین قاسمی ایک اہم اور بہت ہی ضروری مسئلے کو لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ریاست میں اور شہر کے بالکل قریبی علاقے چلکور تاؤن معین آباد میں ایک قدیم تاریخی قطب شاہی مسجد مسجد جاگیر دار کو دو دن قبل شر پسندوں نے اپنے مفاد اور مسلم دشمنی کے پیش نظر شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اطلع ملنے پر مسلمانوں کی ایک جماعت اور مسلمانوں کا ایک گروہ کچھ لوگ جمع ہو کر وہاں گئے بھی ہیں اور انہوں نے عارضی طور پر تین شیڑ ڈال کر نماز بھی ادا کی ہے لیکن کیا یہ عمل وقتی طور پر کر لینے سے ہماری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی کیا ہماری مسجدیں ان شر پسندوں کے ہاتھوں دوبارہ شہید نہیں ہوں گی کیا یہ شر پسند ہمارے اس عمل سے اور ہمارے اس طریقے سے اس بات کا گویا عزم کر لیں گے کہ اب ہم دوبارہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور ان کی قدیم غیر آباد مساجد کو شہید نہیں کریں گے ابھی مہراشت کے اندر مسجد رضا کا جو کام ہوا اور اس کے ساتھ جو سلوک اور حرکت کی گئی مسجد میں گھس کر اور مسجد کے اندر جا کر نہ صرف یہ کہ توڑ پھوڑ مچائی گئی بلکہ قرآن مقدس کی مسجد کی ممبر رسول کی مکمل بے حرمتی اور جو ہے گستاخی کی گئی کیا کر رہی ہے حکومت چاہے مرکزی حکومت ہو یا وہاں کی علاقائی حکومت ہو ریاستی حکومت ہو کیا کیا ابھی دو تین دن قبل مکہ مسجد سے ازان کے جو مائکس ہیں ان مائکس کو اتار لیا گیا کیا صورتحال ہے ملکی اور خاص طور سے شہر حیدر آباد کی اور دو دن قبل مسجد جاگیر دار کو جو بہت زمانے سے غیر آباد رہی ہے مگر تاریخی قطب شاہی مسجد ہے اس کو ایک لین گرابر پرشاد نے شہید کر دیا اور فرضی جالی دستاویزات بتاتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ مجھے یہ زمین اور اس کے تحت جو ارازی ہے یہ میں نے ڈیولپمنٹ پر حاصل کی ہے یہ تو اچھا ہوا کہ تلنگانہ سٹیٹ وقبوٹ کے اہدے داروں نے فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسجد کی اثرین و تعمیر کا گویا بیڑا اٹھایا اور وہاں کام کرنا شروع بھی کیا بعض مسلم قائدین بھی گئے اور وہاں نماز بھی ادا کی لیکن ہوا یہ کہ مسجد کی تعمیری جو کاروائی شروع کی تھی وقبوٹ کے بعض اہدے داروں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کل شام سنگھ پریوار کے کارکنوں نے مہین آباد کے کمان کے پاس مہین آباد کے کمان کے پاس دھرنا دے دیا اور یہ مطالبہ کیا نعوذ باللہ کے مسجد کی تعمیر روک دی جائے حالانکہ مسجد کسی ایسی جگہ پر نہیں تعمیر کی جا رہی تھی جہاں پہلے سے مسجد نہ ہو بلکہ جہاں پہلے سے وہ مسجد آباد تھی اور جہاں وہ مسجد کا جائے وقوع تھا اسی مقام پر مسجد تعمیر کی جا رہی تھی دوسرے مذاہب والوں کی طرح کہ بھئی جہاں کچھ نہیں تھا اور کچھ کا کچھ لگا کر کہاں کا کہاں کر دیا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا تو نہیں ہو رہا تھا لیکن سنگ پریوار کے شر پسند کارکنوں نے شام کے وقت مہین آباد کے کمان کے پاس دھرنا دیا اور اس مسجد کے تعمیری کام کو رکوانے کا مطالبہ کیا اچھا ان کا مطالبہ چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے ان کا مقصد ہی ہے یہ ہندو مسلم اتحاد کے بالکل خلاف ہیں کترواد ہیں یہ لوگ ان کو مذہب کے نام پر سیاست کرنا ہے انسانیت کے نام پر جینا نہیں ہے انسانیت کے نام پر یہ جی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی طبیعتوں میں شر پسندی ہے ان کے مزاج صالح نہیں ہے انسانیت والے مزاج بھی نہیں ہے بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہندو مسلم ہوتا رہے اور ان کی روٹیاں جو ہے وہ سیکی جاتی رہے تو ان شر پسندوں نے تو جو ان کا اپنا ایم ہے ان کا جو اپنا مقصد ہے انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کیا ہوگا اور کیا لیکن سوئے اتفاق کہ ان شر پسندوں کا ساتھ دیتے ہوئے پولیس نے بھی وہاں جو تعمیری کام کے موقع پر مسلمان موجود تھے ان مسلمانوں کو سمجھا بجھا کر اپنے اپنے گھر واپس بھیج دیا جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا پولیس اہدے داروں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان سنگ پریوار کے بھگوا کارکنوں کو جو ہے بھگاتے وہاں سے ان پر سخت نوٹس لیتے اور ان کو بھگا کر یہ جو تعمیری کام جو واقعی مسجد کی جگہ پر ہو رہا تھا اس کام کو نہ رکنے دیتے نہ رکواتے بلکہ کام کو جاری رکھنے کا جو ہے پرمیشن دیتے اور جاری رکھتے اور اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر یہ کام کرواتے ہونا یہ چاہیے تھا مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ مسلمانوں کو سمجھا بجھا کر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور باتیں کہہ کر کہ اب رہو گے تو فتنہ ہو جائے گا اب رہو گے ارے بھائی پولیس کے محکمے کی موجودگی کے باوجود کس بات کا فتنہ کہہ کا فتنہ مگر نہیں پولیس نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان جو ہے سنگ پریوار کے بھگوا کارکنوں کا اور ان جو ہے بد قماشوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں سے واپس کر دیا ہماری بڑی آجیزانہ اور بڑی معدبانہ گزارش ہمارے ذرا دیکھیں آپ کہ پولیس محکمے کی ذمہ داری کیا تھی اور انہوں نے کیا کام انجام دیا حالانکہ اس مسجد کے تحت مسجد جاگردار اور چلکور منڈل کے تحت میں چار گنٹے ارازی ہے اور وق بورڈ میں جس کا سروے نمبر ون تھٹی تری اور ون تھٹی فور ہے ایسا نہیں کہ بس جہاں دل میں آیا مسجد بنانے کا مطالبہ کیا مسجد تھی اس کو شہید کیا گیا خاجہ گڑے کی مسجد بیارس کے دور حکومت میں کئی مسجدوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور اس کا انجام اور اس عمل کی نحوست دیکھی خود بیارس نے بھی دیکھی کہ جس کو بڑے ناز کے ساتھ اور بڑے احتمام کے ساتھ بنوایا مگر وہاں پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا کیونکہ یہ اللہ کی مار ہوتی ہے اللہ کی مار ہوتی ہے تو محترم جناب ریون ترڈی صاحب سے ہماری آجزانہ اور معدبانہ درخواست ہے سر کہ آپ ذرا نوٹس لیں ان پولیس محکمے کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے ان لوگوں کا جنہوں نے ان سنگ پریوار والوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کو بھگایا تعمیر رکوائی کیا تعمیر رکوانا یہ صحیح ہے یا تعمیر کو اسرنوں کر کے مسلمانوں کو وہ چار گنتے زمین پر مسجد کے ساتھ مسلمانوں کے حوالے کرنا یہ درست ہے سر سر آپ ہمارے وزیر آلہ ہیں آپ آپ ہمارے چیف منسٹر ہیں ہماری آپ سے گزارش ہے سر کہ آپ ذرا دیکھیں کہ پولیس کا محکمہ حق اور انصاف پر مبنی کام کیوں نہیں کرتا اور یہ بات بخوبی جانتے ہیں سب ہی کہ خدا کی جب مار پڑتی ہے تو اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اللہ کے گھروں کے ساتھ جو کوئی کھلوار کرے گا اللہ کے گھروں کے ساتھ مسجدوں کے ساتھ جو کوئی کھلوار کرے گا اس کا حشر دنیا نے پہلے بھی دیکھا ابھی تازہ ترین دیکھا ہوا بھی ہے خدا نہ کرے آئندہ کوئی ایسا مرحلہ ہو اور ادھر مسلمانوں سے بھی ہماری درخواست ہے ہماری گزارش ہے کہ مسجد باقی رہنے تک اس کی آبادی کی فکر نہ کرنا مسجد باقی ہیں لیکن جب تک آبادی کی کوئی فکر نہ کرنا نہ اس میں جا کر نماز ادا کرنا اور پھر اس کے اور نعوذ باللہ وہاں جا کر اس کے لئے جو آپ تگودو کر رہے ہیں اچھا عمل ہے لیکن باقی رہنے تک نہ تو آباد کرنے کی فکر نہ نماز پڑھنے کی فکر شہید ہونے کے بعد جا کر افسوس کرنا نعوذ باللہ لگتا ہے مسلمانوں کا اور ہمارا یہ فیشن بن چکا ہے یہ ذمہ داری میری آپ کی ہر مسلمان کی ہے کہ جہاں کہیں مسجد ہے اور جو سروے کے بعد وقبوٹ کے اندر جس کا اندراج ہے اور تقریباً ہے ہر مسجد کا ہے لیکن جو غیر آباد ہو گئی ہے اس علاقے کے اطراف اور اکناف قرب و جوار میں رہنے والے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب تک باقی ہے اس کو باقی ہی رکھیں گے اور اس کو آباد کریں گے اس کو ویران نہیں کریں گے اور جیسے ویران ہوتی ہوئی لینڈ گرابرز دیکھتے ہیں پرشاد جیسی ذہنیت والے لوگ دیکھتے ہیں تو رات کے دھیرے میں وہ کام کر دیتے ہیں جیسے خاجہ گوڑے کی مسجد کے ساتھ یہی معاملہ ہوا امبر پیٹ کی مسجد یا خانے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی اس نے بیچ دی اور فلان کری اور یہ کری وہ ایک الگ کہانی بات میں بنی یا حقیقت جو بھی ہو لیکن راتو رات یہ کام کیے گئے مسجدوں کو ڈھانے اور شہید کرنے کے نعوذ باللہ تو چیف منسٹر صاحب آپ سے بھی ہماری بڑی معدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایسے پولیس کے ذمہ داروں کا سخت نوٹس لیں اور اسرین چار گنٹے جو اس کی زمین ہے اس زمین پر مسجد کی ہدایت نصیب فرمائے اور ان لینڈ گرابرز کو جو اپنے وقتی اور معمولی نفع کے لیے عبادت گاہ جیسی مقدس جگہوں کو جو ہے راتو رات شہید کر کے زمین دوست کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو پورے ملک سب کو آباد کرنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرما دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين